اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو العقدتوں من لسانی یفقہو قولی نحیطی محترم ساتھ و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ نورانی کہہ دا کہ اس کلاس میں آج ہم دو پیش کو پڑھیں گے پہلے ہم دو زبر دو زیر اور دو زبر کو پڑھ چکے تو آج انشاءاللہ دو پیش کی تختی کو پڑھیں گے اس کے بارے میں پہلے بھی ہم نے دونوں تختی میں بتا چکے ہیں کہ ان کو دو زبر دو زیر اور دو پیش کو حروف تنوین کہتے ہیں اور ان سب تختیوں میں نون ساکن ہوتا ہے یعنی کہ نون کی آواز ہر تختی میں زبر کی زیر کی دو زبر دو زیر دو پیش کی تختی میں نون کی آواز آئے گی تو انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں کہ کیسے اس کو پڑھا جاتا ہے اس لحاظ سے اس کو انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں علیف دو پیش ان آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو زبر میں موں کو آواز کو کھولتے تھے ان اور دو زیر کی آواز میں گرا کر جیسے زبر زیر پیش ہے نا سیم اسی طرح اس کو گرا کر اس کی آواز کو پڑھتے تھے زیر کو اور پیش کو موں کو گول کر کے اور پر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیسے ہوگا علیف دو پیش ان با دو پیش بون تا دو پیش تون سا دو پیش سن جیم دو پیش جن حا دو پیش خن خا دو پیش خن دال دو پیش دون زال دو پیش زون را دو پیش رون زا دو پیش زون سین دو پیش دال دو پیش زون زا دو پیش زون زا دو پیش عمد تو پیش زون زا دو پیش زون این دو پیش لن را دو پیش رون خوز دو پیش کن کاف دو پیش کن لام دو پیش لن میم دو پیش من نون دو پیش نون وعو دو پیش ون حا دو پیش خن حمزہ دو پیش ان یا دو پیش یون بڑی یا دو پیش یون ان تختیوں کو ایسے پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ آج ہم نے تینوں تختیمیں دو زبر دو زیر اور دو پیش تنوین کی تختیر کو مکمل کیا آمنتو باللہ صدق اللہ العظیم